ناف یعنی نابی میں تیل ڈالنے کے پانچ بڑے فائدے جن کے بارے میں آپ ابھی تک نہیں جانتے ہوں گے کیا آپ جانتے ہیں کہ عربی لوگ ہم بستری سے پہلے ناف میں تیل کیوں ڈالتے ہیں صدیوں سے عربی لوگ ناف میں تیل کیوں ڈالتے آ رہے ہیں ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے آئیے دوستو اس ویڈیو میں جانتے ہیں دوستو انسان کے پیٹ کے بیچ میں جو ہول ہوتا ہے اسے ناف کہتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی نابی سے انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور اسی ناف سے بچے کو کھانا پانی ملتا ہے اور ناف ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی موت کے بعد بھی اس میں رو رہتی ہے اگر آپ رات میں ناف کو کسی بھی تیل سے بھڑ دیتے ہیں تو آپ یہ جان کر حیران ہو جاؤ گے کہ ناف میں وہ تیل صبح تک پوری طرح سے گائب ہو جائے گا اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کی ناف قدرتی طور پر اس تیل کو پی جاتی ہے اور پھر وہ انسان کے جسم کے باقی حصوں تک اس تیل کو پہنچا دیتی ہے جس سے انسان کے جسم کو بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں یاد رکھیں انسان کے شریر میں بہت ساری بیماریاں صرف اور صرف نابی کے خوشک رہنے سے ہوتی ہیں اسی لیے اگر انسان رات میں سونے سے پہلے تیل کے چند کترے اپنی نابی میں ڈالنا شروع کر دے تو اس سے وہ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے دوستو اب جانتے ہیں کہ ہم بستری سے پہلے ناف میں تیل ڈالنے سے کیا ہوتا ہے اور عربی لوگ ہم بستری سے پہلے اپنی عورت کی نابی میں تیل کیوں ڈالتے ہیں جیسے کی دنیا جانتی ہے کہ عربی لوگ مردانہ طاقت میں بہت آگے ہوتے ہیں اب آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ عربی لوگوں کی اس طاقت کا کیا راز ہے یہ لوگ اتنے وقت تک اپنی جوانی کو کیسے برقرار رکھ باتے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں عربی لوگوں کو صرف اسی بات کا فائدہ ملتا ہے کہ وہ ہر روز صبح شام اپنی نابی میں تیل ڈالتے ہیں جس سے ان کی جسمانی طاقت میں بہت اضافہ ہوتا ہے اور عربی عورتیں اس لیے ناف میں تیل ڈالتی ہیں کیونکہ ایسا کرنے سے ان کے چہرے کی خشکی ختم ہو جاتی ہے اور ان کے جسم سے تھکاوت دور ہو جاتی ہے اور صرف یہی نہیں ایسا کرنے سے ان کی جوانی بھی کافی سمیہ تک برقرار رہتی ہے اس لیے عربی عورتیں بھی روزانہ شام کو اپنی نابی میں تیل ضرور ڈالتی ہیں یہی وجہ ہے کہ عربی لوگ ہمیشہ صحت میں تندرست نظر آتے ہیں چلیے دوستو اب جان لیتے ہیں کہ نابی میں روزانہ تیل ڈالنے کے پانچ بڑے فائدے کون سے ہیں یہ پانچ فائدے جان کر آپ حیران ہو جاؤ گے اور آج سے ہی اپنی ناف میں تیل ڈالنا شروع کر دو گے نمبر ایک ناف میں تیل ڈالنے سے جسمانی خشکی ختم ہو جاتی ہے دوستو حکیمو کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ اپنی نابی یعنی کی ناف میں تیل ڈالتا ہے تو اس کے جسم کی خشکی ختم ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہر وقت روکے روکے سے نظر آتے ہیں ان کے ہونٹ پھٹے پھٹے سے دکھائی دیتے ہیں چہرے سے چمک اور رونک بلکل ختم ہو جاتی ہے یہ ساری چیزیں ناف کے خشک ہونے سے ہوتی ہیں ایسے لوگ اگر روزانہ ناف میں تیل ڈالیں تو ایسی چیزوں سے بچے رہیں گے نمبر دو تناو اور ٹینشن دور ہوتا ہے دوستو حکیمو کا کہنا ہے کہ روزانہ ناف میں تیل ڈالنے سے تناو اور ٹینشن ختم ہو جاتی ہے یعنی اس کی ڈپریشن کی جو شکایت ہوتی ہے وہ پوری طرح سے دور ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان شگر، بلیڈ پریشر، دل کے مریض جیسی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے اس لیے اگر آپ ان بیماریوں کے شکار ہیں اور اس کو دور کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ رات کو اپنی نافی میں تیل ضرور ڈال لیا کریں پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں سے تناو اور ٹینشن کیسے دور بھاگتا ہے نمبر تین چہرے پر رونک آتی ہے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ بہت خوبصورت دکھتے ہیں اور ان کے چہرے کا رنگ صاف دکھائی دیتا ہے ایسے لوگوں کی خوبصورتی کا راز ناف میں تیل ڈالنا ہی ہے دوستو حکیموں کا کہنا ہے جو شک صبح میں اپنی نافی میں تیل ڈال کر بیس منٹ آرام کر لیتا ہے ایسا کرنے سے ایک ہفتے میں ہی اس کے چہرے پر فرق آنے لگے گا نمبر چار سستی دور ہوتی ہے ناف میں تیل ڈالنے سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور یادداش مضبوط ہوتی ہے ہمارے بہت سے بھائی بہن دن بھر محنت کرتے ہیں اور شام کو انہیں تھکاوٹ اور سستی محسوس ہوتی ہے ایسے لوگ اگر روزانہ رات میں ناف میں تیل ڈال کر سو جایا کریں تو وہ دن بھر سستی اور تھکاوٹ سے محفوظ رہیں گے نمبر پانچ کمزوری دور ہوتی ہے پیارے دوستو کچھ لوگ اپنی صحت کو بنانے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو بھوک بہت کم لگتی ہے ایسے لوگ اگر روزانہ صبح شام ناف میں تیل ڈالیں تو ان کے جسم کی ہر طرح کی کمزوری دور ہو جائے گی اور صحت میں اضافہ ہوگا اور اسی طرح بچوں کی ناف میں تیل ڈالنا بھی بہت فائدے مند ہے جو ماں بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں وہ اپنے بچوں کی ناف میں روزانہ تیل ضرور ڈال دیا کریں اس سے بچے کا دماغ تیز ہوتا ہے اور بچہ ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رہتا ہے صرف ناف میں تیل ڈالنے کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں آپ کسی بھی طرح کا تیل اپنی ناف میں ڈال سکتے ہیں تو پیارے دوستو آپ کو یہ انفرمیشن کیسی لگی نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں